شیخ صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ شخص مجھے مل جائے جس نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو مطلب پوری زندگی مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس بندے نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہو اللہ کے رستے میں دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو مطلب مجھے ایسا بندہ نہیں ملا کریم نبی رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان اور دوزہ کے درمیان دوزہ کے آگ کے درمیان دیوار بناو بے شک ایک روٹی کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو ایک روٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی آپ کو دوزہ کے سے دور کر دے گا رحمت اللہ علیہ وسلم اور اس کا وہ نوکر جس کو کہا جاتا ہے کہ دے گیا اللہ رب العالمین ان تینوں کو اس کا جرہ اطا فرماتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم خیرات کرتے ہو تو وہ سائل کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے سائل کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے وہ بلا کیف جو اللہ کا ید ہے اس تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ پھر تمہارے جو صدقے ہوتے ہیں انہوں کو اپنی بارگاہ میں پالتا ہے جیسے تم وچھیروں کو پالتے ہو اور ایک مٹھی جو جوہو ہیں یا ایک مٹھی جو خیرات ہے وہ پلتے پلتے عود پہاڑ جتنی ہو جاتی ہیں یہ اور اس کے مقابلے میں پھر مضمت فرمائی جو سوال کرتا ہے کئی دفعہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑا بھی ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں آکے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے سوال سے بچا جائے شریع ہے سوال وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لئے روٹی نہ ہو تو ایک وقت کی روٹی وہ سوال کر سکتا ہے اور جو بندہ سوال کی عادت بنا لیتا ہے تو مدان محشر میں اس طرح اٹھایا جائے گا اس کے موز کو اپر ماس نہیں ہوگا یہ جو سوال کرنا ہوتا ہے اور جو بندہ اپنی جو اس کو مسئلہ ہو وہ چھپا لے اور کسی کو نہ بتا ہے سوائے اللہ کے اور اللہ سے بارگاہ میں عرض کرے اللہ رب العالمین اس کو تھوڑے عرصے میں غنی فرما دے گا ہمارے معاشرے میں ایک رواج بند گیا ایک طریقہ بند گیا ایک دوسرے سے ملیں گے کیا حال ہے جی وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ دوسرے لمحی کہہ دے گا سناؤ کرو بردکی آلے وقت کہا جی الحمدللہ شکر ہے پر حالات کوئی نہیں ہے کوئی آل نہیں ہے گا معاملات بڑے عجب ہو گئے معاملات یہ ہو گئے معاملات یہ ہو گئے معاملات یہ ہو گئے اور بعض افعہ تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر نکلے کفر نہ کفر باشد اللہ سرنا کرو کیے کفریہ جو لفظ ہیں جس کے کہنے سے بندہ جو ہوتا ہے وہ اسلام سے دور اٹھ جاتا ہے اس میں بعض بندے کہتے ہیں جو بندہ پول کے آدھے وے تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات سمینایا کہ بندہ بڑی نکر پول کے طلاق آنا ہے تو طلاق تو ہو جاندی ہے اب بڑی کی عزت وہ نہیں ہے جو نیک لوگوں کی عزت ہے اور نیک لوگوں کی عزت نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کی عزت ہے اور نبی کے صحابہ کی وہ عزت نہیں ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت ہے اور جو اللہ کی عزت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑی عزت ہے لیکن اس میں شرعی مسئلہ اس رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بیعتبی کرتا ہے وہ کہتا ہے میری توبہ تو قاضی کو حق اصل ہے قاضی کو کہہ دے گا تجھے توبہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی لیکن اگر کوئی بندہ نبی کی بیعتبی کرے گا تو وہ قاضی کو حق اصل نہیں ہے کہ وہ اس کی بیعتبی معاف کر دے قاضی اس کو سزا دے دے گا مو سے یہ لفظ ایسے نکالنے کئی طرف میں نے یہ بات کی یہ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے روٹی کھانے لگا اس کی بیوی نے اس کے سامنے مرگی رکھی صلاحات رکھی اور بہت ساری چیزیں وہ دستر خان سجا دیا عورت بڑے سریکے والی تھے این جس وقت اس میں لکمہ توڑنے لگا دروالہ کس نے کھرکٹایا علامہ دمیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد نے اپنی بیوی سے کہا پتہ کرو کون ہے جو دروالہ کھٹایا اس نے کہا جی کون بندے نے کرام کہا کہ میں مسافر ہوں بھوکھا ہوں اللہ کے لئے مجھے روٹی دے دیں یہ ہے شریح یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا وہ فقیروں نے چولیاں پہنی ہوتی ہیں اور جناب وہ وہ شریح فقیر نہیں ہیں صحیح نے میرے فروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ دیں تو آپ نے مرحبایا کہ یہ تیرے پاس سے جو پہلے تیرے پاس سے آئیے یہ کہاں سے لیا ہے وہ کہاں سے اور جگہ سے لیا ہے آپ نے وہ چھین کے بیت المال کے گوڑے کے سامنے ڈال دیئے مرحبایا کہ تو جو ہے وہ مانگنے والا ہے اسلام جو ہے وہ مانگنے کی مضمت کرتا ہے اسلام مانگنے کی مضمت کرتا ہے میں دادا مشغل سکار رحمت اللہ علیہ السینہ خوندر صحف الرحمن پیر جو پر آسانی آپ ایک دفعہ راوی نے شیف آئے تو سارے مہمانوں کے سامنے وہ سلاحات رکھی تو آپ کے سامنے سلاحات نہیں تھی تو جب آپ کے سامنے سلاحات نہیں تھی تو بعد میں جب برتن اٹھانے لگے تو آپ کو سلاحات بڑی پسند تھی آپ نے فکر کو سلاحات نہیں دی تو پھر سلاحات کی پلیٹیں شروع ہو گئیں سلاحات سلاحات ہو گئیں تو آپ نے بڑا فکر عظیم فرمایا فمیہ کہ اگر میں اس مو سے مانگو گا تو کھاؤں گا کس مو سے دونوں تربیتیں کر دی ایک یہ تربیت کر دی کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کا خیال کرے شگرت کو چاہیے کہ استاد کا خیال کرے بیٹے کو چاہیے باپ کا خیال کرے اور دوسری تربیتیں کر دی کہ سوال جو ہے وہ حرام ہے اگر اس مو سے مانگو گا کھاؤں گا تو کھاؤں گا کس مو سے نہیں کھائی یہ ہمارے ہاں آج رواج بن گئے لوگ بتوں بتوں میں کہہ دیتے ہیں اچھا فلان کام فلان کام فلان کام اور بانے بانے سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب تیری فلانی شاہ جڑینا ہوا جی واقی کئی بات ہیں کہ واہ جی واقی بات ہیں واہ جی واقی بات ہیں امام حمدرزہ خان فادر ابراہم تلالہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مجھے پیسے دو نہیں تو میں تیرہ مکان الٹ دوں گا آپ فرمایا کہ ویسے تو فقیری سے مانگ تو ٹھیک ہے تمکی سے نہ مانگ تمکی سے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا اس نے کہا جی کہ میں مکان الٹ دوں گا آپ نے فرمایا کہ میں تمکی یہ جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے ڈگنے والا نہیں کر دو میں کر دے تو آپ نے اپنی جوتی اولٹی کر دے سمایت تو میری جوتی سیدھی کر دے میں تجھے دیا دے دوں گا نہیں جوتی سیدھی کر سکا یہ جو تمکی ہیں ہوتی ہیں بڑی عجب معاملہ تمکی جناب فلانی تمکی فلانی تمکی فلانی تمکی دوسری طرف یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کی بیعتبی کرتا ہے تو پھر بڑی تمکی اللہ فرماتا ہے مجھ سے اللہ نے جنگ کرتا ہوں یہ دو میں چیزوں کو رکھیں کرتا ہوں اللہ نے جنگ کرتا ہوں اور اللہ اللہ نے جنگ میں کیا کرتا ہے اللہ لڑائی میں کیا کرتا ہے اللہ پاک اس سے ایمان لے لیتا ہے اللہ کسی کی ٹانگ نہیں ٹوڑتا اللہ پاک اس کے پھر ایمان والے مسئلہ اوگا گھڑ بڑ ہو جاتا ہے تولمت میری رحمت اللہ علیہ بات لمبی ہو گئی اللہ مطمئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مد نے کہا مجھے بھوک لگی ہے تو اس وہ آکے اپنی میئے سے کہا مسافہ ہے بچارہ بھوکھا ہے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لئے ایک روٹی دے دیں اس نے کہا کہ اس کو کہو چلا جائے یہاں سے ہمارے گھر میں اللہ کے لئے کچھ نہیں ہے بی بی نے جا کے بندے کو کہہ دیا تو بندہ چلا گیا یہ جو یہ بندہ تھے اس کے علاق خراب شروع ہو گئے علاق خراب ہوتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے گھر کے بالے بیچ دیئے چھتیریں بیچ دی ہنٹیں بیچ دی بیچتے رہے بیچتے رہے وہ بندہ خریدتا رہا اخیر بی بی کو طلاق دے دی وہ بی بی نے آگے جا کے شادی کر لی جا وہاں شادی کر لی تو وہ وہاں پہ بھی جو ایک بندہ تھا وہ جس سے شادی کی وہ بھی اسی طرح اس کو بھی کھانا اسی طرح دیا آگے مرگی بھون کے رکھی سلاعت رکھی روٹی رکھی بار کسی نے دروازہ کھڑکا دیا اس نے کہا کون پتہ کرو بی بی گئی اس نے کہا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی اللہ کے مسافروں اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں اس بندے نے جلدی سے وہ مرگی پکڑی ساتھ روٹی پکڑی سلاعت پکڑی بی بی کے ہاتھ میں دیں جب جلدی دیکھیا اس کو جب وہ بی بی اس کے ہاتھ میں روٹی رکھی بی بی چیخ مار کے واپس پلٹی یہ بندہ بھی کھڑا ہو گیا بی بی کے طرف دوڑا خیر تو ہے اللہ کی بندی در کیوں گئی ہے کیا ہوا تجھے چیخ کیوں ماری ہے اس نے کہا جو ہمارے گھر میں مانگنے کے لیے آئے پتہ کون ہے نہیں اس نے کہا وہ فلان سیٹ ہے جس کی پہلے بی بی ہوا کرتے تھے وہ آج ہمارے در پر مانگنے کے لیے آگیا اس نے کہا تو انہوں نے اس کو پہچان لیا مجھے نہیں پہچاننا اتنا عرصہ ہوگی ہم ترے ساتھ رہ رہا ہوں وہاں نہیں اور کہا میں بھی وہی بندہ ہوں جو تمہارے گھر مانگنے کے لیے گیا تھا میں کہا تھا مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں تو اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں اللہ نے بما بی بی سارا کچھ ہی مجھے دے دیا یہ جو مکان بنے ہیں یہ جو دردوار بنی ہیں یہ جو ہیٹیں بنی ہیں یہ ساری اسی گھر کی در لگائی ہوئی ہیں اس لیے ہمارے ہاں صدقہ و خیرات کا رواج بڑا ختم ہو گیا پہلے ہماری جو مائیں تھیں وہ گلی کے کتے کے لیے بروٹی رکھتی تھیں جیسے بندے پڑھ لکھ گئے حساب کتاب بڑا عام ہو گیا اب زکاة نہیں دیتے اب اشر نہیں دیتے اب پہلے جو گاؤں ہوتی تھے جتنے گاؤں ہوتی تھے ہم جاتے تھے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بچبر میں کسی مرید نے دعوت کرنے اس وقت جانا یا کسی نے بمار ہو جانا تو یہ ویسے والد صاحب کے ساتھ چلے جانا یا کوئی شادیوں نے چلے جانا تو ایک گاؤں ہوتا تھا وہاں پہ بڑی عبادی ہوتی تھی بڑی عبادی ہوتی بلکہ یہ جو پکھی واس لوگ ہوتے تھے یہ بھی گاؤں کے ساتھ پکھییں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ راہ صاحب نے چودری صاحب نے بڑے فخر سے کہنا جی ساڑی رایا ہے جی اب جاتے ہیں تو پورا گاؤں کھولے بنا پڑا ہے پورا گاؤں بھئی چودری صاحب میاں صاحب یہ بندے کدھر گئے بڑے لوگ ہوتے تھے چلے گئے جی وجہ یہ ہے کہ ان کی دل کی نیجتیں بدل گئیں پہلے کئی ایسی مورتیں جو اپنے نوکروں سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اپنے گھر سے ان کے لیے وہ دیسی گھی کی پروٹے پکا کے تو ان کو دیتی اور بعض دفعہ یہ کہتے کہ پتر ان خوٹ نہ جائے جی اتنی سونجو بھائی جو منجیاں پر سالو اتنی سونجو وہ جو تقسیم کرنے والا سلسلہ تھا اب بچیاں پڑ گئیں بڑی وہ مین انداز دیا نے کہ تیری ماں ان یہ روٹیاں کھان دیئے تیری پینا انہا کھان دیا نے تیرا چچا انہا کھان دا ہے تیرا فلانا اتنا کھان دا ہے ہونے اب تم ادھر چلے جائیں جتنے لوگ دیکھیں گے آپ لوگ گاؤں کے گاؤں خالی پڑے ہیں بلکہ اب تم ہم جاتے ہیں تو وہ جو وہ گاؤں کی نشانیاں تھی ان کے جانے والی وہ بھی بارشوں سے مکان گر گئے وہ بھی مکان گر گئے لوگوں نے اٹھا لی اب بندے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ایک تلق تھا ایک صدقہ و خیرات کا ایک دینے کا وہ ہمارے ہاں ختم ہو گیا